چائنہ نے حال ہی میں اپنے مسنوئی سورج میں اصلی سورج سے پانچ گناہ زیادہ تیمپریچر پیدا کر کے اور پیرے سے سترہ منٹ تک مینٹین رکھ کر ایک نیا ریکارڈ بنایا ہے ایک ہزار چھپن سیکنڈ تک اس مسنوئی سورج کا تیمپریچر سات کروڑ ڈگری سینٹی گریٹ پر رہا یہ اچیف بینٹس آجدانوں کو انلیمیٹڈ کلین انرچی پروڈکشن کے مزید نزدیک لے گئی ہے یعنی کہ آپ تو جانتے ہیں کہ دنیا میں زیادہ تر بجلی پیٹرول اور دوسرے اندن سے پیدا ہو رہی ہے جس سے بے اپنا فضائی علودگی پھیلتی ہے اور ماحول کا بیڑا گرک ہو جاتا ہے اب اس طرف آتے ہیں کہ اس سے کلین انرچی کیسے پیدا ہوگی چائنہ کے بنائے سورج میں نیوکلیر فیجن ریاکشن کیا جاتا ہے جس کی مدد سے بجلی پیدا کرنے کا منصوبہ ہے اس ریاکشن میں ہوتا یہ ہے کہ ہائیڈروجن کے دو ایٹمز آپس میں فیوز ہوتے ہیں نیوکلیر فیجن رتیجی میں ہیلیم کے ایٹم بنتے ہیں اور ہائیڈروجن کے ایٹم بہت زیادہ انرچی میں کنورٹ ہو جاتے ہیں نیوکلیر فیجن کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کی مدد سے بہت کم نیوکلیر ویسٹ کے بدلے بہت زیادہ کلین انرچی پیدا کی جاتی ہے نیوکلیر ویسٹ بہت ہی خطرناک ہوتا ہے اور ہزاروں سالوں تک اس کا اثر اردگیت موجود رہتا ہے چائنہ اگر اس سورج کو مزید سسٹینیبر بنا لے تو آنے والے وقت میں انرجی وغیرہ کی بھی پرابلم نہیں ہوگی ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ نیوکلیر فیجن بہت ہی مہنگا پروسس ہے اب اسی سے اندازہ لگا لیں کہ اس سال جون تک یہ ایکسپریمنٹ ختم ہوگا اور تب تک اس پر ایک ٹرلین ڈالرز کا خرچہ آ چکا ہوگا چائنہ نے اس مسنوئی سورج کا نام HL2M رکھا ہے یہ ایک ٹوکا میک فیوزن ریاکٹر ہے ٹوکا میک ایسا ریاکٹر ہوتا ہے جو کہ مگنیٹک فیلڈ کے ذریعے سے انرجی پیدا کر کے ہائیڈروجن کو اتنا کمپریس کرتا ہے کہ وہ میٹر کی چوتھی سٹیٹ پلازما میں کنورٹ ہو جاتا ہے اس پلازما کا ٹمپریچر پندرہ کروڑ ڈگری سینٹی گریر تک پہن جاتا ہے اور ہائیڈروجن کے ایٹمز کے فیوجن کی مدد سے بہت زیادہ انرجی پیدا ہوتی ہے اس پروجیکٹ نے پہلا پلازما دسمبر 2020 میں اچیب کیا تھا دوستو چائنہ انٹرنیشنل تھرمو نیوکلیر ایکسپیریمنٹ ریاکٹر پروجیکٹ کا بھی حصہ ہے پینتیس اور ممالک آئی ٹی ای آر کا حصہ ہے جن میں انڈیا یوکے یو ایسے اور یورپی یونین بھی شامل ہے جو کہ اپنا ایک ٹوکا میک ریاکٹر بنا رہے ہیں یہ دنیا کا سب سے طاقتوار ریاکٹر ہوگا مگر ابھی بجلی پیدا نہیں ہو رہی یہ دوزار پچیس تک اپنا کام شروع کر دے گا اس کا مین کام ایسی انرجی بنانا ہے جس سے کاربن ڈائک سیٹ گیس خارج نہ ہو کیونکہ یہی گیس ہمارے ماحول کی سب سے بڑی دشمن ہے کئی ملک اپنے طور پر ایسے ریاکٹر تیار کر رہے ہیں اور برطانیہ کا پلان ہے کہ وہ دوزار تیستہ کی سکیوزن سے کمرشلی بجلی کی پیداوار شروع کر دے گا اور اگر واقعی ایسا ہو گیا جو کہ ظاہر ہے ہو ہی جائے گا تو بجلی بنانے والے جنریٹر سے بھی جان چھوٹے گی اور پیٹرول والی گارڈیوں سے بھی جان چھوٹے گی اور آپ کو الیکٹرک کارز کا ایک بوم نظر آئے گا اور امید ہے کہ اسی لائف ٹائم میں ایک صاف سترہ آسمان دیکھنے کو ملے گا